السلام علیکم دین کی بات چانل میں خوش آمدید امید کرتا ہوں سب کہہ رو آفیہ سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ گریم اپنے عبیب کے صدقے تمام مسلمانوں پر اپنے رحم و کرم فرمائے آج کی ویڈیو شبہ برات کی فضیلت کے بارے میں شبہان المعظم کی پندر ویرات کو شبہ برات کہا جاتا ہے برات کا مطلب نجات ہے یعنی اس رات کی خصوصیت یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اپنی خصوصی رحمت سے نوازتا ہے اس رات ہر عمر کا فیصلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں تقسیم رزق فرماتا ہے پورے سال میں ان سے سرزد ہونے والے عمال اور پیش آنے والے واقعات سے اپنے فرشتوں کو باخبر کرتا ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اٹو شبان مہینہ کی پندر ویرات کو اس لئے کہ بلیقین یہ رات مبارک ہے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اس رات کو کہ ہے کوئی ایسا جو بخشش چاہتا ہو مجھ سے تاکہ میں بخش دوں اور تندرستی مانگے تو تندرستی دوں اور ہے کوئی مہتاج کے اسودہ حالی چاہتا ہو تاکہ اس کو اسودہ کرو چنانچہ صبح تک یہی ارشاد ہوتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکتر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نصف شبان کی رات میں اللہ تعالیٰ قریب ترین آسمان کی طرف نزول فرماتا ہے اور مشرق دل میں کینا رکھنے والے اور رشتہ داریوں کو منقطع کرنے والے اور بدکار عورت کے سوا سب کو بخش دیتا ہے ابو نصر نے بل اسناد مروہ سے روایت کی کہ حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک رات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بستر پر نہیں پائے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں گھر سے نکلی میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقی کے قبرستان میں موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سرہ آسمان کی جانے بھٹھا ہوا ہے حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا کیا تمہیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہاری حق تلفی کریں گے میں نے ارز کیا یا رسول اللہ میرا گمان تو یہی تھا کہ آپ کسی بی بی کے یہاں تشریف لے گئے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شبان کی رات میں دنیا کے آسمان پر جلوہ فرما ہوتا ہے اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے شمار سے زیادہ لوگوں کی بکشش فرما دیتا ہے شیخ حبو نصر نے بلحسنان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا عائشہ یہ کون سی رات ہے انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بخوبی واقف ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ نصف شبان کی رات ہے اس رات میں دنیا کے عمال بندوں کے عمال اوپر اٹھایا جاتے ہیں ان کی پیشی بار گائے رب العزت میں ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس رات بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد میں لوگوں کو دوزک سے آزاد کرتا ہے تو کیا تم آج کی رات مجھے عبادت کی آزادی دیتی ہو میں نے عرض کیا ضرور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھی اور قیام میں تخفیف کی سور فاتحہ اور ایک چھوٹی صورت پڑھی پھر آدھی رات تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں رہے پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت پڑھی اور پہلی رکعت کی طرح اس میں قرات فرمائی چھوٹی صورت پڑھی اور پھر آپ سجدے میں چلے گئے یہ سجدہ فجر تک رہا میں دیکھتی رہی مجھے یہ اندیشہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک قبض فرمالی ہے پھر جب میرا انتظار طویل ہوا بہت دیر ہو گئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قریب پہنچی اور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طلووں کو چھوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرکت فرمائی میں نے خود سنو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے صبح کو میں نے عرض کیا کہ آپ سجدے میں ایسے کلمات ادا فرما رہے تھے کہ ویسے کلمات میں نے آپ کو کہتے کبھی نہیں سنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تم نے یاد کر لی ہے میں نے عرض کی جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خود بھی یاد کر لو اور دوسروں کو بھی سکھاؤ کیونکہ جبرائل علیہ السلام نے مجھے سجدے میں ان کلمات کو ادا کرنے کا حکم دیا تھا نوافل شب براد شب براد میں جو نماز صلف سے منقول اور وارد ہے اس میں سو رکھتے ہیں ایک ہزار مرتبہ سور اخلاص کے ساتھ یعنی ہر رکعت میں دس مرتبہ کلو اللہ وحد پڑھی جائے اس نماز کا نام صلات الخیر ہے اس کے پڑھنے سے برکتیں حاصل ہوتی ہیں صرف صالحین یا نماز بار جماعت پڑھتے تھے اس نماز کی بڑی فضیلت آئی ہے اور اس کا سواب کثیر ہے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھ سے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیس صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے بیان کیا کہ اس رات کو جو شخص یہ نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف ستر بار دیکھتا ہے اور ہر بار کے دیکھنے میں اس کی ستر حاجتیں پوری کرتا ہے جن میں سب سے ادنا حاجت اس کے گناہوں کی مقفرت ہے مستحب ہے کہ اس نماز یعنی صلات الخیر کو ان چودہ راتوں میں بھی پڑھے جن میں عبادت کرنا اور شب بیداری کرنا مستحب ہے ان راتوں کا ذکر ماہ رجب کے فضائل میں گزر چکا ہے تاکہ نماز پڑھنے والے کو عزت و فضیلت اور سواب حاصل ہو اس شب میں قرآن شریف درود شریف صلات التصویر دیگر نوافل کے علاوہ زیل کے نفل پڑے آٹھ رکات نفل اس طرح پڑھیں کہ ہر رکات میں بعد سورہ فاتحہ کے سورے قدر ایک بار وہ سورے اخلاص پچیس بار پڑھیں پندروی تاریخ کو روزہ رکھیں اللہ عز و جل اپنے حبیق پا کے صدقہ میں تمام مسلمانوں کو خلوص کے ساتھ نیک عمل کی توفیق اطاف فرمائے بعد نماز مغرب کے چھے رکاتیں دو دو رکاتیں کر کے پڑھیں کہ دو رکات نفل و راضی عمر بالخیر ہونے کی نیت سے اور دو رکات نفل بلائے دفع ہونے کی نیت سے اور دو رکات نفل مخلوق کا محتاج نہ ہونے کی نیت سے پڑھیں اور ہر دو گانہ کے بعد سورہ یاسین ایک بار یا سورہ اخلاص اکیس بار اور اس کے بعد دعائیں نصف شبان المعظم پڑھئے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا عزاز ضرور کریں اللہ حافظ